السلام علیکم فرنڈ میرا نام ہے شاہد اور آپ کو بتائے میں ٹرک بھی لاگ ویڈیو بناتا ہوں تو بہت دنوں سے میں نے یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تو کچھ مصروفیات تھی جس وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا تو آج میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کروں گا ٹھیک ہے یہ بہت ہی خاص ویڈیو ہے تو اس ویڈیو کا آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے یہ ان نئے لوگوں کے لیے ہوگی جو پاکستان میں ابھی ہیں یا بنگلہ دیش یا انڈیا میں اور وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی ٹرکر ڈریونگ کے شعبے میں جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو ہون لوگوں کے لیے ہے تو یہ بہت امپورٹن ویڈیو ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو لازمی آپ نے دیکھنا ہے اور جن دوستوں نے میرا چینل سبکرائب کیا ان کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں اور جن لوگوں نے نہیں سبکرائب کیا تو ویڈیو کے نیچے سبکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کو سبکرائب کر کے اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہارویڈی کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو باقی کی ویڈیو کے بارے آگے کے بارے میں بتاتے ہیں تو چلتے ہیں تو یہ میرے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریفر کنٹینر اس میں 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 نے خجور لوڈ کرنیا اور اس کے سامنے جن سٹ لگا جو اسے کرنٹ دے گا یہ میری گاڑی ہے ماشاء اللہ خوبصورت گاڑی ہے تو باقی کی ویڈیو گاڑی میں چل کر بناتے ہیں تو فرنڈ میں یہ ویڈیو بہت ہی میں نے کہا ہے میرے ذہن میں ایڈی آ رہا تھا میں نے کہا یار ویڈیو بناتے ہیں تو یہ بہت ہی خاص ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کا آپ نے انڈ تک لازمی دیکھنا ٹھیک ہے تو میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں جو پاکستان میں جو میرے دوست ہیں یا میرے بھائی ہیں ٹھیک ہے جو انڈیا میں تو وہ بھی سوئتے ہیں کہ ہم بھی سعودی عربی میں جا کر ڈریونگ کریں تو ابھی آپ کو پتا ہے پاکستان میں کوئی خاص جوب نہیں ملتی ٹھیک ہے تو جو لوگ اس ٹرکڈ ڈریونگ کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں تو میں نے ان کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے تو ان کے ذہن میں کچھ ڈرک خوف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں اس اس ڈرک خوف کے مطلق ویڈیو بنانے والا ٹھیک ہے تو آپ کو اس ویڈیو کی اینڈ تک آپ نے دیکھنا ٹھیک ہے تو آپ کو ویڈیو کی سمجھ جائے گی ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو نہیں ویڈیو کی سمجھ جائے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر میں نے اپنے دوست کو پاکستان میں بولا ہے کہ بھائی سعودی عربی میں آجا تو وہ پتہ ہی آگر مجھے کیا بتا ہے میرے پاس تو ڈرائیونگ لسانس نہیں ہے بھائی تو بھائی ڈرائیونگ لسانس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی تو کیونکہ یہاں پر آپ پاکستان میں ڈرائیونگ لسانس اریجنل لسانس بنانا بہت ہی مشکل ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ وہاں پر آپ کو کلاسیں پھر لینے پڑتے ہیں پھر وہاں پر رشوات اگر نہ دے تو آپ کا ایچ ٹی وی لسانس نہیں بنتا تو اریجنل لسانس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی کوئی شروع نہیں ہے ٹھیک ہے میں جب آیا تھا تو میرے پاس بھی اریجنل لسانس نہیں تھا ٹھیک ہے تو میرے ساتھ اور جو لڑکے تھے ان کے پاس بھی اریجنل لسانس نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس لسانس کے بارے میں آدمی کو ٹینشن نہیں لینے چاہیے اور سو میں سے دس پرسنٹ ایسی کمپنی ہیں جو اریجنل لسانس کے بارے میں پوچھتے ہیں باقی کوئی نہیں پوچھتا ٹھیک ہے تو اریجنل لیسانس کے بارے میں ٹینشن نہیں لینے چاہے اگر جس ایجنٹ سے آپ ویزا لے رہے ہیں تو اسے آپ پوچھ لیں کہ اریجنل لیسانس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا تو ہم جب آنے لگے تھے تو ہمیں ایجنٹ نے ڈوپلیکیٹ جیلی قسم کا لیسانس بنا کر دیا تھا تو وہ یہاں پر چل رہی نہیں کیونکہ یہاں پر سعودی ریبی کا لیسانس چلتا ہے وہ سعودی ریبی کا بنانا پڑتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ کچھ لوگوں کا ذہن میں خیال ہوتا ہے دوسری نمبر پر چلتے ہیں وہاں جا کر لیسانس کس طرح بنائیں گے بھائی یہاں پر جب آپ کمپنی میں آتے ہیں تو آپ نے لیسانس نہیں بنا رہا ہوتا ہے کمپنی نے آپ کو لیسانس بنا کر دینا ہوتا ہے اور وہ کمپنی لیسانس جو ہے بلکل فری بنا کر دیتی تو آپ کو اس قسم کی ٹینشن نہیں لینے چاہے کہ میں اکیلا جاؤں گا اور جا کر لیسانس بنا ہوں گا تو پتہ نہیں کیا خیر مرحل ہے آپ جب کمپنی میں آتے ہیں تو آپ کے ساتھ اور لڑکے بھی ہوتے ہیں وہ بھی نئے نئے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے لیسانس آپ کا کمپنی بنا کر دیتے ہیں تو لیسانس کے کچھ مرحل ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ٹرائی پاس کرنی ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے کمپیوٹر پاس کر رہا ہوتا ہے یہ دو لازمی چیزیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے لیسانس بنائیں کیلئی میڈی کل ہوتا ہے وہ آنکھوں کا اور خون کا ہوتا ہے جو پاکستان میں آپ کا کیا جاتے ہیں تو ادھر بھی آپ کا پاس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے ٹرائی کا ہوتا ہے جب آپ کی فائل ڈرائیو سکول میں اوپن ہوتی ہے تو آپ کے ایک پیپر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کو ایڈみشن ملتا ہے تو آپ کو پیپر دیا جاتا ہے آپ نے وہ پیپر جاد کرنا ہوتا ہے لیسانس بنا رہے ہیں تو آپ گوگل پلے سٹور پر ایک اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہے ڈرائیونگ سکول آہ ٹیسٹر کے دلہ آہ یہ آگر سکرین کے اوپر یہ شو بھی ہو رہے ہوگا اس کا فوٹو تو وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو آپ کے لئے یہ فیدہ ماندر ہے کہ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہوتی ہے ٹرائی تین ٹرائی آپ نے دینی ہوتی گاڑی ریوارس کی ٹھیک ہے تو وہ ٹرائی جو ہوتی ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ آسان ہوتا ہے ٹرائی دینا ٹھیک ہے تو پہلے دفعہ آپ ٹرائی دیں گے تو میرے خیال میں آپ پاس ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ confuse بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ چھوڑتا ب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور باقی لڑکی آپ کے سامنے کھڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ پہلی ٹرائی میں confuse بھی ہو سکتے ہیں اور فیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹرائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ نے پیچھے گاڑی کو ال بنا کے ریوارس کر کے سیدھا کرنا ہوتا ہے بس یہ ہی ہوتا ہے اور لینڈ کے ساتھ ٹیشٹ نیم کرنی ہوتی تو یہ ٹرائی ہوتی ٹھیک ہے تو اگر پہلی ٹرائی آپ کی فیل ہو جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں بھائی دوسری ٹرائی میں آپ کا فاس کرنے کی کوشن ہے اگر دوسری فیل ہو جاتی ہے تو پھر تیسری میں چار ٹرائی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر فیل ہو جاتی ہے دوبارہ سے آپ کو فیل اوپن کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آج جاتا ہے کمپیٹر ٹیسٹ ٹھیک ہے جب آپ ٹرائی پاس کر لیتے ہیں تو کمپیٹر ٹیسٹ کیا ہوتا ہے آپ کے سامرے آپ کی جو لینگویج ہے تو اسی لینگویج میں آپ سے سوال پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے میری اردو ہے تو میں کمپیٹر پر جاؤں گا اپنے کانوں پر لگاؤں گا کوئی بٹن پرس کروں گا تو کمپیٹر بولے گا اپنی لینگویج سیلیکٹ کریں اردو چلی تو جس کی جو لینگویج ہوتی ہے وہھی سیلیکٹ کرے گا اردو ہے اردو سیلیکٹ کرے گا ٹھیک ہے بیس سوال ہیں سترہ سوال آپ نے پاس کرنا اگر ایک بھی فیل ہو جائے تقریبا یہ سابقا فیل ہو جاتا اس کو پاس کرنا بہت مشکل ہے اگر اپلیکیشن وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں اگر اس کے سارے سوال یاد کر رہے ہیں تو پھر شاید میرے خیال میں آپ یہ کمپیٹر ٹیسٹ پاس کر لیں گے تو اس اپلیکیشن کو بھی آپ نے خریدنا ہوتا ہے پلی ایس اٹور سے آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس کو آپ نے بائی کرنا ہوتا ہے تو وہ اپلیکیشن بہت ہی کام کی اپلیکیشن ہے تو آپ کی کمپیٹر کا ٹیسٹ جب آپ دیتے ہیں تو آپ کی پہلی ٹرائی اگر فیل ہو جاتی ہے دوسری فیل ہے تیسری فیل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ یہ کنفیوز ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ کا جو ایڈمیشن کے ٹیم پر آپ کو پیپر ایک دیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایڈمیشن جب اس کے اوپر جو پیچھے نشان ہے سڑکوں کے اوپر نشان سپیٹ کے نشان ہوتے ہیں آگے راؤنڈ باؤڈ جو ہوتے ہیں وہی نشان ہوتے ہیں تو وہی نشان اربی پیپر ہوگا تو شریعت آپ کے سامنے ایک نشان کے اوپر ہاتھ رکھ کے پوچھے گا کہ یہ کس چیز کا نشان ہے تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ جہاں پر حارم پر جانا مننا ہے ٹھیک ہے وہ نشان کے اوپر ہاتھ رکھے گا ٹھیک ہے تو دوسرے پر اسی طرح رکھے گا تو آپ نے اسے بتانا ہے یہ سٹی کا نشان جس طرح کہ وہ نشان آتی ہے پانچ سے چھ سوال وہ کمپنی آپ کو پاس کروا دیتے اور اس کے کوئی فیز وغیرہ نہیں ہوتے اور چاند ایک حرامی قسم کی کمپنیاں دی ہیں ٹھیک ہے جو یہاں پاکستان سے ڈرائیور جو ہے انہوں نے ویزے لیے ڈریک ہے اور پاکستان سے ڈرائیور بولا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آ کر ان کا لسانسو وہ نہیں بناتی کیونکہ انہوں نے رینٹ پر دینے ہوتے ٹھیک ہے تو وہ نہیں بناتے تو ان کے لئے کچھ مسئلہ ہوتا ٹھیک ہے تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے پاتے کیا کرتے ہیں وہ خود تو نہیں بنا سکتے انہیں نہیں پتا ہوتا تو اگر آپ خود بنا لیں تو وہ اچھی بات ہے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ آپ کو تھوٹی بات عربی وغیرہ ملوم ہو تو آپ خود بھی بنا سکتے ٹھیک ہے تو سکول کے جو باہر رہتے ہیں نا کچھ لوگ گھوم رہے ہوتے ٹھیک ہے تو وہ آپ سے تین سے چار ہزار ریال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کو لسانس ہو اریجنل لسانس بنا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کی ٹرائی بھی بس کروا دیتے ہیں آپ کا کمپیٹر بھی بس کروا دیتے ہیں آپ کو لسانس ہو بنا دیتے ہیں میرے ایک رہستدار کے ساتھ اس طرح ہوئا ٹھیک ہے وہ اس کو کمپنی رنٹ پار اس جائے رنٹ پر اس طرح بولایا تھا اور بولانے کے بعد آپ اس کو لسانس نہیں بنا کرتا پھر آگے جو آپ اس کو سیل کر دیا ٹھیک ہے تو اس نے اسی طرح مجھ سے پیسے لے کر اسی طرح اس نے لسانس بنایا ٹھیک ہے تو اس کا لسانس بن گیا ٹھیک ہے لسانس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو اس کے بعد آتے ہیں تیسرے نمبر پر ہم کیسے ڈرائیو کریں گے مجھے بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کمپنی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جو پاکستان سے آتا ہے انڈیا سے آتا ہے ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی ان کا تجربہ نہیں ہوتا ڈرائیونگ کا تو جب ادھر آپ سودی ریبے میں آئیں گے تو آپ کو کمپنی ایک گاڑی پروائیڈ کرتی ہے ٹھیک ہے جب نئے لڑکے آتے ہیں تو ان کو کمپنی ایک گاڑی دیتی ہے اس کے پیچھے ٹریلر لگا ہوتا ہے پرانے قسم کی گاڑی اور تھوڑا سا گراؤنڈ ہوتا ہے وہاں پر آپ نے ریوارس کرنی ہوتا ہے اہل بنانا کیونکہ آپ نے لسانس کے لیے ٹرائی دینے ہوتا ہے تو آپ کو کمپنی ایک گاڑی دیتی ہے اس کے اوپر آپ تھوڑا تھوڑا تجربہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے گاڑی کے سر چلانے ہے ٹھیک ہے یہ تین تیسرے نمبر پر بھی کوئی یہ کوئی مسئلہ کوئی مشکل نہیں گا گاڑی کا آپ کوئی ٹینشن نہیں لینے چاہیے ٹھیک ہے اور اگر نہیں بھی دیتی ہے آپ کسی دوست کے ساتھ جس کے ساتھ جاتے تو وہ آپ کو جو ہے آپ اسے بولیں تو وہ آپ کو سکھا دے گا ٹھیک ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہو تو ہم بھی جب نیا تھے تو ہمیں بھی سکھایا گیا تھا ٹھیک ہے کچھ کمپنی نے گاڑی دی تھی اور کچھ اللہ ان کا بھلا کرے جن لوگوں نے ہماری ہیلپ کی ٹھیک ہے تو میں ان کا احسان کبھی بھی نہیں بلانے والا ٹھیک ہے تو انہوں نے اتنی ہماری ہیلپ کی ٹھیک ہے تو اس کا کوئی مسئلہ ہے کوئی ٹینشن نہیں ہوتے ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر چار ہماری تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال تو بہت ہی ہوتا ہے ہماری تو تعلیم ہی نہیں ہے ہم تو انپڑ ہیں ہم راستے کیسے معلوم کریں گے بھائی آپ کی تعلیم نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے آپ نے ادھر کوئی سکول یا کال میں تو پڑھانا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی تعلیم نہیں ہے ٹھیک ہے تو ادھر کمپنیاں نہیں پوچھتی کہ آپ کی تعلیم ہے یا نہیں تعلیم ٹھیک ہے تو جو راستے کا بات ہے نا راستے کا کوئی مسئلہ نہیں جب نیا نیا ڈرائیور آتے ہیں تو کمپنی کو بھی بتا ہوتا ہے کہ یہ نئے ڈرائیوار ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو ایسے نہیں بھیج دیتی لانگ کے اوپر ریاض جائیں دمام جائیں تو آپ کو کمپنی لوکل چلاتی ہے ٹھیک ہے ایسے ایریا میں چلاتی ہے جو نزیق کے ایریا میں ایسے پچیس کلی میٹر تیس کلی میٹر کے ایریا ہو گیا اس طرح کے ایریا میں چلاتی کمپنی آپ کو تو یہ ٹینشن بالکل ہی نہیں لینی چاہیے آپ کو کہ میں ادھر آؤں گا تو کمپنی مجھے یہ کر دے وہ کر دے گی اس قسم کی ٹینشن بالکل ہی نہیں لینی چاہیے بھائی تو راستے کا میں بات کر رہا تھا تو راستے کا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے راستے کی آپ کو ٹینشن بالکل ہی نہیں لینی چاہیے ٹھیک ہے آپ کو نہیں پتا نا تو کمپنی جس جگہ پر آپ نے لوڑ خالی کرنے تو وہاں پر آپ کی کمپنی کی اور بھی ڈریور جائیں گے ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ ان کے پیچھے کمپنی آپ کو بتائے گی کہ یہ آپ کا بھائے دوست یہاں پر جا رہا ہے لوڈ خالی کرنے تو آپ بھی اس کے ساتھ جائیں ٹھیک ہے تو آپ ان کے پیچھے پیچھ آپ ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چال جاتا ہے ٹھیک ہے اگر جس جگہ کا نہیں پتہ ہوتا تو کمپنی آپ کے موبیل کے اوپر واتس اپ کے اوپر لوکیشن سینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کا کام ہوتا ہے لوکیشن کے ذریعے جانا ٹھیک ہے لوکیشن آپ کو وہاں پر لے جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ صرف گاڑی آپ نے ڈرائیو کرنی ہوتی ٹھیک ہے تو اگر آپ بھی سے آپ گوگل میپ پر جو ہے یہ راستے سیکھ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے ابھی سے آپ نے گوگل میپ کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ کے لیے بہتی بہتی فیدہ ماند ہے سہودی ریبک کے جو جتنے بھی روڈ ہیں تو ان کو سرچ کریں تو آپ کے لیے بہتی فیدہ ماند رہے گا ٹھیک ہے تو یہ راستے کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتی پانچوے نمبر پر ٹرک ڈرائیور تو نید ہی نہیں کرتے بھائی اور ہمیں تو نید آ جاتی ہے اور وہاں پر بہت گرمی ہوتی ہے بھائی ٹرک ڈرائیور جو ہیں یہ انسان نہیں آئیں کیوں نہیں نید کرتے یہ بھی نید کرتے بھائی یہ بھی نید کرتے بھائی میں آپ کے سامنے ٹھیک ہے مجھے تو کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی ٹھیک ہے نید کے حوالے سے تو یہ بالکل ہی نہیں پریشان ہونا چاہے کہ نید کا تو آپ آپ کمپنی کو بتائیں بھائی میں مجھے نید آ جاتی ہے میں اتنا کام نہیں کر سکتا تو آپ کیوں پر منصر ہوتا ٹھیک ہے آپ نے کام کرنا ہوتا ٹھیک ہے تو نید کا یہ بھی بہانہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے تو آپ سب سے پہلے کمپنی کو کمپنی آپ کو لوکل میں چلاتی ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے کے لئے پچیس تیس کلومیٹر اس کو بھی بتا ہوتا ہے کہ یہ نیا ہے تو آپ کا بھی تجربہ ہو جاتا ہے تو لوکل میں آپ کے لئے فائدہ ماند رہتا ہے ٹھیک ہے تو لوکل میں جو ہے صبح آپ آتے ہیں اور شام کے وقت تو آپ واپس چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے لوکل میں آپ کے لئے بالکل ہی فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ایسا کریں لوکل اگر چود کریں تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے تو میں جس جگہ سے میں نے لوڈ کرنی تھی تو میں اس جگہ پر پہنچ چکا ہوں اس ٹیم اور دیکھتے ہیں کہ کس کتنے بجے گاڑی لوڈ کرتے ہیں تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ آئیے ہوگی ٹھیک ہے تو براہ مہربانی چینل کو سبکرائب لازمی کیجئے گا ٹھیک ہے تو میں چیک کرتا ہوں کہ یہ ابھی کیا بتاتے ہیں گاڑی ابھی لگانے کب لگانے ٹھیک ہے تو میں گاڑی کرتا ہوں پارک تو نیچے اترتا ہوں دیکھتا ہوں کیا صورتحال ہے ٹھیک ہے تو بھائی ویڈیو کو لازمی سبکرائب کرنا ہے لازمی لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اتنی مشکل سے میں نے ویڈیو بنائی یہ میری پیچھے آپ گاڑی دیکھ سکتے ہیں بلکل خوبصورت گاڑی ہے آپ کو بھی اللہ اسی طرح گاڑی دے اور میں اس وقت تو موجود ہوں پہاڑوں کے درمیان میں یہ سارے پہاڑ ہیں ٹھیک ہے تو میں جا کر چیک کرتا ہوں کہ کب لوڈ ہو رہی ہے تو اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ